بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین پاکستان جو اپنا جو پچھلے ساٹھ سال کا دور دیکھیں تو اس کا بھی بترین ٹائم جو سا ہے نا وہ پاکستان پہ ہے یعنی اس سے بہتر ٹائم جو ستر کا تھا جس میں پاکستان کا الیکشن ہوئے پھر اس کو اکتر کا آیا مشرق پاکستان گیا ہے وہ حال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا بترین دور تھا اور اور اس میں پاکستان کا بہت نقصان ہوا پاکستان کی اکانومی گری اور کافی ہوا لیکن اس کے بعد پاکستان سنبھلنا شروع بھٹو کا دور تھا وہ اور اکانومی تو ہر دور میں اگر آپ سال سال میں دیکھیں تو سکسٹی فائیو کی جنگ ہوئی اور سکسٹی فائیو کی جنگ سے پہلے پاکستان کے حالات پاکستان بہت اچھے تھے دنیا میں ترقی بھی کر رہے تھے اور پاکستان کے کرنسی بھی جو اسی تھی وہ بڑھ رہی تھی اور دنیا میں پاکستان کا ایک نام تھا کہ پاکستان کی ٹریڈنگ ٹریڈ بھی اچھی تھی ایکسپورٹ بھی اچھی تھی لیکن ایستہ ایستہ پاکستان کے جو معاشی آلات تھے وہ جنگ ہوئی تو اس کے بعد خراب ہونے شروع ہو گئے ایوب خان کا دور تھا وہ سکسٹی ایٹ تک اس کے نئے یہ تھا کہ ہنگام میں شروع ہو گئے بٹو صاحب نے ایوب خان کے خراب ایک تاشکن کے مائدے کو لے کے ایک ایک پورا ایسٹیشن چلائی اور اس کے بعد پاکستان کو ایوب خان کو استیفہ دینا پڑ گیا اور پھر اس کے بعد یعیہ کا دور آیا یعیہ کے دور کے اندر اگر یہ نہیں آپ کہہ سکتے تھے کہ پاکستان کے کچھ نیری دور تھا پاکستان مختلف مسائل کا شکار ہوا بارال اس وقت آکے الیکشن ہوئے اور الیکشن کے بعد جو حالات بنے کے مشریف پاکستان میں جنگ شڑ گئی بھارت کے تاؤن سے اور پھر پاکستان سے مشریف پاکستان بنگلہ دیش بھی تبدیل ہو گیا بٹو کو دور آیا اس میں اندر انہوں نے نیشنلائز کرنی چیزیں اور ملے نیشنلائز کر لی فیکٹری کر لی ادارے نیشنلائز کر لی بڑے بڑے جو پرائیویٹ سیکٹر میں تھے اور جو تاجر تھے جن کو بائیس خاندان کو ایسا بنایا گیا کہ یہ بائیس خاندان جیسے کوئی چوری کر کے بائیس خاندان بنے ہیں وہ بائیس خاندان وہ تھے جو پاکستان کی ریڈ کی ایڈی تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر لوگوں کو کو روزگار بھی دیا ہوا تھا اور نئی سے نئی مصنوعات بنا رہے تھے جو دنیا کے اندر ان کا نام تھا اور اس کی ڈیمانڈ تھی وہ بائیس خاندانوں کے احساسے انہوں نے ضبط کر لیے وہ بائیس خاندان بدل ہو کے بلک کو چھوڑو کرے گئے زیادہ تر لوگ جو سے بنگلہ دیش کے تھائیلینڈ کے مختصر جا کے انہوں نے وہاں کا روائش ہو کرتے ہیں ان کے پاس دماغ تھا پیسہ بھی تھا ان کے پاس دیفینیٹلی بارال اس طرح سے پاکستان کے حالات بھٹو صاحب ایک اس کے طرح اگر حالات کی ریڈ کے ڈی کا تو بھٹو صاحب مین کردار تھے جنہوں نے پاکستان کی بربادی کا آخاز کیا اٹھتر میں اس کی حکومت چلی گئی ستہتر کے بعد اس کی حکومت چلی گئی یہ زیولہ کا دور آیا جس کو بھی بدتری دور کہتے ہیں اگر اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر پیسہ تو آیا کیونکہ انہوں نے اخوان وار سٹارٹ کر دی پاکستان کے اندر اور پاکستان میں پیسہ آ رہا تھا اور ہمارے لوگ تھے وہ جا کے وہاں پہ شہید ہو رہے تھے اور ان کو استعمال کر رہے تھے ایک کسی کی جنگ کے اندر امریکہ کی جنگ کے اندر ہمیں دکیل دیا گیا اور ہم نے ایریشیا سے جنگ لڑی اس نے کوئی مقصد نہیں تھا اور ہم نے جنگ لڑی اور اپنے ملک کے اندر ایک کلاشن کوف کلچر کو پروان چڑھایا اور کلاشن کوف کلچر جو سے ہمارے ملک کے اندر داخل ہو گیا اور پھر جو تھا ایک زیولہ سے جان چھوٹی خدا تعالی نے اس کو اسمان پر اٹھا لیا جو اس کے کرتوت تھے جو اس نے کیا تھا پاکستان کا جو کہتے ہیں ایک ایک سسٹم تھا نا جو اسا اگر بھٹو نے تو جو نقصان دیا تھا اس کے بعد بزید اس نے جو نفرتوں کا بیٹ پاکستان کی کے آئین میں بھرا اور پاکستانی کون کو شکھایا وہ اس کا آغاز ہو چکا تھا اور جو جس کو ہاتھ لگانا بھی کفر سمجھتی ہیں آج کل کی حکومت ہو اوہو اس کے مطلق بات نہ گئی جیسے کہ وہ اسمانی صحیفہ ہو پھر چکے بلیہ کھیل جاری رہا اور اس کا بعد بے نظیر نواز شریف نواز شریف بے نظیر کے دور چلتے رہے پھر مشرف کا دور آیا پھر اس کے بعد ان کا پھر دوبارہ دور آیا مشرف کا دور بھی جزت تھا وہ وہ بھی بترین دوروں میں میں شامل کر ہوا چونکہ انہوں نے امریکہ کی جنگ لڑی اگرانستان میں اور اگرانستان کے لیے امریکہ کو جگہ دی کہ آپ جتنا مرد ہی ماریں ان کو لوگوں کو یہ ہمارے اڈے ہیں یہ سب ہے اور امریکہ نے آنکھیں میچ کے وہاں کے لوگوں کو کو برباد کیا اور ایک نفرت جو پاکستان کے اندر جو اگرانستان کے لوگوں کے اندر دل میں آئی اس کو نکالنا بہت مشکل کام ہے آج بھی ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو ان کے دل میں وہ تکلیف موجود ہے کہ پاکستان نے اڈے دے کے اچھا نہیں کیا اور جس کا جس کا خمیادہ جنسہ آئے ہمیشہ پاکستان کی قوم بھگتی رہے گی ان کی طرف سے دشمنی ہوتی رہے گی کیونکہ ان کے بھی بچے مرے تھے ان کے بھی بڑے مرے تھے عورتیں مرے تھے ظلم ہوئے تھے امریکہ نے جتنا ظلم کر سکتا تھا اس نے وہاں پہ کیا اور وہ کرتا رہا اور پاکستان جو تھا خموش دار کرتی بیٹھا تھا شراف کا دور ختم ہوا پھر ان لوگوں کے چھوہے بلیا کھیل کھل ہو گیا آہ زرداری کی حکومت آگئی نوازشری کی حکومت آئی ہے پھر خدا خدا کر کے ان کا دور ختم ہوا اور ہمیں انہیں سکھ کا سانس لیا کہ ایک پی ٹی ای کی حکومت آئی تحریک پاکستان تحریک انصاف آئی جو امران خان کا تھا ہمارا خیال تھا کہ یہ وہ انصاف لیں گے وہ ریاست مدینہ کی طرح سے حکومت بنائیں گے جس کا تصور ہر مسلمان کرتے ہیں وہ آیا لیکن بات یہ تھی کہ وہ بھی اسی چکر میں پڑ گئے جس چکر میں اس سے پہلے کے لوگ پڑے ہوئے تھے کوئی مذہبی انتشار مذہبی تیررزم وہ کھلاتے رہے انہوں نے سب سے بڑا کیا کام کیا میں اس کا علاق میں الگ بناؤں گا لیکن انہوں نے یہ کیا کہ ان کے خیال میں مذہب جونسا ہے نا وہ یہی ہے کہ احمدیوں کے پر جتنے زیادہ ظلم کر لیں جتنے زیادہ سختی کر لیں یہی شاید اسلام کی اسلام کی خدمت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے انہوں نے مذہب کے منارے گرائے مذہب سے کل میں نوچے بہت کچھ کیا یہ کچھ وہ چار سالہ دور میں یہ کچھ کر رہے کبرستانوں کو توڑا کبرستانوں کو توڑا کدربوں تھی کبروں میں چلتے تھے اور وہ توڑتے جاتے پولیس کی نگرانی میں میجسٹریٹ ساتھ ہوتا تھا یہ انہوں نے کام کیے کبھی رات کی تاریخی پہ کبھی دن میں کرتے تھے احمدیوں کو کئی جگہوں پہ شہید کیا گیا جس کے جس کو پکڑنے والا ابھی تک کوئی نہیں ہے آج پھر اس کی ان کی حکومت جوسی کیوں کہ ناہلوں کا ٹولہ عمران خان کے ساتھ تھا جتنے ناہل پاکستان میں تھے خوش آمدی تھے وہ انہوں نے بھرتی کر لیے جنہوں نے ان کو پھر انہیں چار سال کے اندر ہی بتا دیا کہ کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہمیں تو آپ سے زیادہ پیسے ہم ساہہ دے رہے ہیں تو آپ ہمیں کیا بیٹھتے ہو وہ پیسے لے کے دوسری طرف چلے گئے اور اس سے یہ ہو کہ کہ آج قومی ساملے میں بیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بائیس تھے بیس رہے ہیں بیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کی ان کے ٹکٹ میں جیت کے اور وہاں بیٹھے تھے اور وہ خوش باہش ہے کوئی پیسہ انہوں نے کم آ لی ہے شباز شریف کی حکومت آگئی جو میرا موضوع میں اس پر آ رہا ہوں کہ آج جو شباز شریف کی حکومت آگئی بڑے خوشی خوشی آیا ہے کہ جی لو جی ہم نے ہے تو پتہ کر لیا پاکستان کو لیکن بات یہ تھی عمران خان بھی بچہ نہیں تھا عمران خان جو آخری ٹائم میں سبسیڈی جو جو ختم کر گیا تھا وہ دس روپے پیٹرول اور ڈیزل پہ بیجلی پہ جو پیس سبسیڈی رو سے پبلک کو دی تھی وہ اتنا مکروز کر گئی ہے کہ یہ اب ڈیڑھ سو بھی دبل بھی کر دیں پیٹرول تو یہ کی جان نہیں شکتی ان کو کرتے ہی رہنا پڑے گا ہمیشہ وہ ان کے گلے پڑ چکی ہے ان سے حکومت چلنی رہی ہے پیسہ ان کو کوئی دینی رہا ہے جن کے پاس بھی یہ جاتے ہیں پیسہ مانگنے کے لیے ابھی سوڈیر بھی گئے ہیں پیسہ مانگے اور تو کیوں کوئی مو نہیں لگا رہا ہے سوڈیر سے کہنے گئے ہیں کہ جو جو تین عرب آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہ خدا کا واسطہ اس کا ٹائم بڑھا دیں اور تاکہ ہمارے پاس نہ کوئی نظر آئے کہ پیسے بھائی جیے میں بھلے بظاہر نہیں ہے اس کو انٹرسٹ بے کر رہے ہیں لیکن سوڈیر نے بھی ان کو چند ٹکے دے کے انہوں کہا کہ بھائی یہ جو کھانا کھاؤ اور باقی جو سے اس کو واپس نہ کرنا یہ اپنے پاس رکھو جیسے نہیں ہو تو کوئی آدمی واپس کی رہتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے سور پہ تو بندہ ہوتا سور پہ دیتے ہیں مانگ رہے ہیں آپ سے ہزار پہ مانگ رہے ہیں تو آپ وہ اس کو دسور پہ دیتے ہیں کہ بھائی ہے تو بھی یہ واپس نہ کریں یہ رکھنے لے جائے پاکستان کی بھی اس وقت یہی حالت ہو رہی ہے کیونکہ ان کا وہ مرال نہیں رہا ان کی وہ 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 عزت نہیں رہی وہ وہ مقام نہیں رہا دنیا کی نظروں میں جو ان لوگوں نے ایلیڈروں نے بنایا ہے اس سے پہلے والوں نے بھی انہوں نے بھی اور ایک کے بعد ایک بلینڈر مارتے رہے گئے میں ابھی آج کل عمران خان کی تقریر سورا رہاں اس کے لوگوں کی تقریرے ہو وہ صرف مذہب بیچ رہے ہیں صرف مذہب بیچ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیاں پاکستان کا مطلب کیاں لائے 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 لائے��ہہ یہ نعرہ اس صورت اچھا رکھتا تھا پھر لائے اللہ کے اوپر کیا آپ نے عمل کیا کر آیا پاکستان کیا لائے اللہ کا جو آپ نعرہ لگا رہے ہیں اس اس کے پر عمل ہوا ہے لوگوں کو کوئی عزت دی ہے آپ نے کیا آپ خدا تعالیٰ کو ایک وہ مانتے ہیں آپ تو قبروں کو بھی سجدہ کر دیتے ہیں ہاتھوں میں داگے بان کے پھر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ تو آپ لائے 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 پہ عمل کب کرتے ہیں صرف نعرہ ہی لگا رہے ہیں بہرحال یہ صورتحال حصت خراب ہوتی چل جا رہی ہے نہ نوائش شباہ شریف سے حکومت سے مل رہی ہے اور نہ عمران خان سے کی قسمت اچھی ہے کہ اسی حکومت چلی گی لیتے اس سے برا حال اس کا ہوتا اس کو بچانے والا بھی کوئی دن ہوتا بارد اب یہ الیکشن میں جائے نہیں کوشش کر رہے ہیں مجھے یہ ڈر یہ لگا رہا ہے کہ یہ جو کہ پاکستان بدترین دور میں ہے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ پاکستان بینکرپسی کی طرف میں چلا جائے خدا نہ خاستہ اگر بینکرپسی طرف پاکستان چلا گیا سری لنکا کا حال دیکھ لیں سری لنکا بھی ایسے ہی گیا ہے بینکرپسی اور اس کا حال جو دیکھ لیں کہ وہاں اس وقت خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے بینکرپسی کے بعد اگلا قدم جنس ہوتا ہے اگر تو آپ کو کوئی آدمی سپورٹ نہیں کرتا آپ کے یہ پیسہ ہے کوئی ادا نہیں آپ کو خریدتا نہیں دوسرے مہنوں میں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ خانہ جنگی ملک میں شروع ہو جاتی ہے اگر تو چائنہ لے لیتا ہے تو آپ بچ سکتے ہیں سعودی عرب لے لیتا ہے تو بچ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کر دے اور آپ کے پیسے ادا کر دے اگر انہوں نے نہیں کیا بھی خانہ جنگی ہوگی اور اگر چائنہ کیونکہ زیادہ کبھی امکان یہی ہے کہ چائنہ ہو سکتا ہے آپ کے پیسے ادا کر دے جب ان طرف ہو جائے پہلے نہیں کرے گا ہو چائنہ اب ہمیشہ یاد رکھی گا کہ ہر قوموں کا ہر ملکوں کے اپنے مفاد ہیں بہت سے پاکستوروں ملک ہے نا انڈیا بھی محسد بیٹھا ہے انڈیا تو کہہ لے پاکستان ایک ملک ہے اور پاکستان کے اندر ایک طاقت ملک ہے پاکستان لیکن فوج کے اندر طاقت ہے اسلحہ ہے آپ کے پاس ہے لیکن تھوڑا سر لڑتے ہیں لیکن آپ کی جو جو مالی حالت ہے وہ بہت سراب ہے تو اس حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے جن سے بہت ضروری ہے کہ کہ آپ کو کوئی کوئی سپورٹ چاہیے اگر تو وہ پہلے سپورٹ کر دیتا ہے اور آپ کو بینکرفسی سے بچا لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر اگر آپ کو نہیں بچاتا اور آپ کو بینکرفسی کے لیے جانا پڑتا ہے تو پھر یہ پاکستان کے علاقات بہت گرے ہوں گے کہ سمجھ لیں کہ وہ جو قائدازوں کا پاکستان تھا وہ تو بیسے بھی سیونڈی ون میں ختم ہو گیا جو بھٹو کا پاکستان بچا ہے جو بھٹو نے بنایا ہے پاکستان کا یہ بیڑا ترک کی ہے اس کا بھی جو حال ہے وہ وہ پھر اس کا اس کا اس کا قانون جو سا ہے وہ کوئی اور ملک کا چلے گا اگر جو بھی ملک پاکستان کی بینکرفسی ختم کرتا ہے پاکستان میں اپنا لاؤ لے کے آتا ہے اگر چائنہ لے کے آتا ہے اپنا لاؤ تو پھر چائنیز لاؤ کے مطابق آپ کو بہندہ زندگی گزاری تو یہ یہ سسٹم ہوتا ہے جو جیسے ہوتے ہیں پاور اف سیل پہ آپ در لے لیتے ہیں جیسی بھی وہ کنڈیشن ہو آپ اس کو یہ نہیں کہتے ہیں یہ تو یہ دبار ٹو 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 ٹی بھی ہے اور جیسے جیسی کنڈیشن ہوتی ہے اس میں خرید لیتے ہیں تو پاور اف سیل میں اگر کوئی آدمی لے لے گا تو پھر جو ہے وہ پاکستان کے حالات بڑے سراب ہوں اللہ کرے کہ وہ حالات نہ ہو میں سے یہ اس لیے آپ کو وہ ڈاڑ پہلو بتا رہا ہوں کہ جو ہونے والے ہیں لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ نہ کہ آپ تو بڑی جیسی بدلی کی باتیں کر رہے ہیں اللہ فضل کرے گا اللہ ضرور فضل کرتا ہے کہتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تو اللہ مالک ہے جب تک آپ کو خود اپنی قوم اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں ہوگا کبھی بھی قوم آپ کی حالت نہیں ٹھیک ہوگی تو یہ جو یہ جو یہ شیئر ہے اس پر خور کریں اور یہ حالات جن سے ہیں دن بہ دن دن بہ دن بس سے بتر ہوگے ایوری ڈی جن سے آپ مقروض مزید ہوتے جاری جتنا پیسہ آپ پر آپ کرنسی ڈاؤن ہوگی آپ مقروض اور ہو جائیں گے اور ہو جائیں گے اور ہو جائیں گے حالات جو بینکرفسی کے طرف اللہ نہ کرے جائے میری دعا ہے کہ نہ جائیں لیکن اگر چلے گئے تو یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں ہیں یہی کچھ ہوگا ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میرے پیارے پاکستان کو سلامت رکھے بچا کے رکھے تکلیفوں سے بچائے لوگ وہاں کے بہت معصوم ہیں جن پر ہمیشہ سے ظلم ہوتا رہا ہے اور جتنی بھی یہ حکومتیں اس قسم کی آئی ہیں انہوں نے مزید ظلم کیا ہے اللہ تعالی میرے لوگوں کو محفوظ رکھے انہوں سے مزید ظلم کیا ہے